جی سوری ہمارا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو دیو بھائی اتنا آپ نے کوئی کورنر نہیں چھوڑا ملک کا جہاں پہ آپ نہیں گئے وہ گی سے لے گئے گوادر تک اس وقت گوادر کا بوم شروع ہو گیا تھا یا گوادر کا بوم شروع نہیں ہوا تھا جب آپ وہاں پہ پوائنٹ ہوتے ہیں دیکھیں میں گوادر میں میری پوسٹیم ہوئی تھی 2005 پہ تو 2005 سے پہلے گوادر کا بوم شروع ہوا تھا لیکن پھر تھوڑا ڈاؤن ہو گیا روڈ بھی بن گئے لیکن کچھ حالات جو ہے کچھ اس طرح تھے ٹیررزم کے واقعات تھے کافی سارے اس زبانے 2005 سکس میں تو وہ بوم تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا لیکن پروسٹ چل رہا تھا بورڈ بھی بن گیا اس کے بعد میں جو ہے 2006 میں دوبارہ وہاں پہ میں دوبارہ لگا ٹریننگ کے لیے آیا تھا کراچی دوبارہ میری پوسٹنگ گوادر میں ہوئی تو میں 2007 میں بھی رہا 8 کے شروع میں وہاں سے نکلا جو ہے تو وہ تھوڑا پروسٹ سلو تھا لیکن بوم نہیں تھا اب لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سارے جو ہے ایفرٹس تھے اور آستہ آستہ جو ہے وہ اس کی ترقی ہوتی گئی لیکن اب ظاہر ہے کپ کے ساتھ اب چھو میں سن رہا ہوں کہ ابھی کافی دوبارہ وہ جو ہے آستہ آستہ گوادر بوم کی طرف جا رہا ہے کچھ سیچویشن کچھ حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے شاید سلو ڈاؤن ہے لیکن انفرائسٹرکچر بھی کافی مکمل ہو گیا پہلے وہ کچھ روڈ نہیں تھی صرف کراچی اور گوادر کی روڈ تھی اور فائیور آفٹکس کا بھی پرابلم تھا اور اس کے علاوہ جو گوادر سے روڈ جانی تھی آہ کوئٹا کی طرف اور آگے آہ نورت کی طرف تو وہ انڈر کنسٹرکشن تھی تربت کی تربت تک روڈ تھی تو اس لحاظ سے آہ لیکن آہ وہ چیزیں انفرائسٹرکچر جو ہے وہ اب وہ کمل ہو گیا تو اب بوم آستہ آستہ شروع ہوئے لیکن اس وقت میرے سے پہلے تھا پھر تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا تو آہ اب تو ابھی میں ریشنٹی تو نہیں گیا ہوں لیکن چند سال پہلے میں گیا تھا تو آہ ابھی سنائے کہ ابھی آہ کافی بہتری آئی ہے سپورٹس کے حوالے سے بھی سٹیڈیم بھی بن گئے ہیں اور آہ کافی جو ہے زیادہ خاص طور پہ جب سے آہ سی پیک شروع ہو گیا ہے تو ظاہرہ سی پیک کا آہ کے جو اصلات ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی پورا وہاں پہ آہ ایفرٹس ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں بھی مجھے ریشنٹ پتہ نہیں ہے آہ لیکن میں سمجھتا ہوں اب بہتری آئے گی انشاءاللہ اچھا آپ کا تجربہ پولیش میں بہت زیادہ رہا ہے آپ پورے پاکستان میں رہے کراچی کے اندر اور دنیا میں کسی بھی ملک میں جہاں پر بیس ملک نہ ہو یا لوگوں کو ڈر ہو جو ڈاکوں کا روبری کا وہاں پہ ایکانومک ایکٹیویٹی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم ابھی تھوڑے دیر پہلے دبائی کی باتیں گا زیادہ تھے تو وہاں پہ جو سب سے بڑا ہے جو میں سمجھا ہوں ابھی وہ ہے ابھی تو نہیں آپ نے ساری زندگی لگا ساری زندگی لیکن اب میں ایک نتیجہ دل میرا کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک جو ایک ہے نا اپسنس آف رول آف لاؤں اور وہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کرائم بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف بھی ہے جس کی وجہ سے کرپشن بھی ہے جس کی وجہ سے گووننس بہتر نہیں ہو رہی ہے اصل میں ہمارے پاس کمانین تو بہت ہیں لیکن ان پہ عمل ہونا اور وہی قانون سب کے لیے برابر کا کونسپ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو پیسے دے کے رشوت دے کے یا سفارش کر کے کچھ بھی کر لو نکل جاؤں گا تو اس لیے ہر آدمی اپنے طور پر چھوٹا آدمی بھی کرائم کرتا ہے بڑا آدمی بھی کرائم کرتا ہے اور ان کو ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے قانون کا اور سزا کا جبکہ باقی کرائم کے دیکھیں کرائم باقی کرائم کے بہت سے فیکٹرز ہیں تو کرائم باقی ممالک میں بھی ہے ہمارے ملک میں بھی ہے ہمارے ملک میں زیادہ ہے اور لوگ جب میں سی سی پیو بنا تو وہ زمانے میں حالات خراب تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں تو صرف لائن آرڈر ٹھیک کرتے ہیں باقی ہم سب کچھ کر لیں گے بزنس کمیونٹی یہ کہتی تھی لیکن اب اس کے بعد آپریشنز کے بعد اور اب تو کراچی کافی پہلے کے مقابلے میں بہتے رہے اور پورا ملک ابھی ٹیررزم کے حوالے سے بہتے رہے ابھی باقی ایوینی اس میں کام کرنا چاہیے لیکن سٹل جو ایک سٹینرڈ ہونا چاہیے سٹل ہمارے لوگوں میں خوف ہے اور ایک ڈرہ رہے ابھی تک اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلا جگہ رہنا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ میڈیا نے بھی کافی پلے کیا ہوا کے چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ لوگوں میں ایک ایک ایسا وہ ایمپریشن ہے تو ابھی تک لوگ جو ہے نا کانفینٹ نہیں ہے علاقے حالات کافی بہتر ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ بہتر ہونے چاہیے جس طرح باقی ممالک میں بھی اس تو کیا بلا خوف لوگ فون لے کے موبائل گھومتے ہیں اور بات کرتے ہیں ظاہرہ یہاں پہ لوگوں کو کچھ ابھی تک اتنا کانفیڈس نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ کرائیم کو کور کو ختم کرنے کے ہنڈیڈ پرسن کرائیم تو کہیں بھی ختم نہیں ہوتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کے لیے دیکھیں غربت کا بھی ایک فیکٹر ہے اور ڈرگز کا بھی ایک فیکٹر ہے لوگ ٹرکز لیتے ہیں اس میں بھی کرائیم کرتے ہیں غربت کی وجہ سے بھی کرائیم ہوتا ہے سماجی یا سوشل پرابلمز جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پھر ہمارا جو مین ہے وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم اس کے بھی ڈیفیکٹس ہیں پہلے نمبر پہ تو لوگ جو ہیں آہ ایف آئی آر کے لیے ایک تو پولیس ایف آئی آر نہیں کٹواتے کہ بھائی بس جائیں گے فریادی بنیں گے کوٹ کچھری میں جائیں گے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو لوگ بھی آوائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ اور اس طرح پھر جو پروکسیکوشن ہماری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کیسز وہ تو ان کی کنوکشن ہو پولیس کا پرابلم سف سے بڑا پاکستان میں یہ ہے کہ یہ جو ان کی فورنزک ہے سائنٹیفک فورنزک نہیں ہوتی یہ انویسٹیکیشن کرتے ہیں پرانے میتھڈ سے تو جو ایفیڈنس ہوتے ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اگر یہ سائنٹیفک ایفیڈنس لیں تو ظاہرہ اس کو کوئی ڈینائے نہیں کر سکتا ہے کوٹ میں اور ان کو سزائیں ملیں گی کہاں پر اس کے لیے آپ کو لیورٹیز چاہیے ڈی ای نی کی وغیرہ سائنٹیفک تو یہ چیزیں اگر ہوں گی تو کولی پولیس جو ہے بجائیے پرانے میتھڈز اور دھر ڈگری میتھڈز اور کہ اگر سائنٹیفک ایفیڈرس دے گی تو اس کو کوئی ڈینائے نہیں کر سکا ان کو سزائیں ملیں گی جب سزائیں ملیں گی تو لوگ جائیں گے جیل میں پھر جیل میں بھی پرابلم ہے کہ جیل ہوتے ہیں ریہبلیٹیشن سینٹر لیکن بدقسمتی سے ہمارے جیلوں میں ریہبلیٹیشن کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کانسپٹی نہیں ہے ہاں کچھ پرائیوٹ یا انجیوز کام کر رہے ہیں ایک انجیو میں میں بھی کام کر رہا ہوں ہماری کوشش ہے یعنی میں جب آئی جیل تھا تو وہاں پر بھی ایک کام کرائم نان کے حساب کے نام سے صحیح ہماری آگنیزیشن تھی اور ہم ریہبلیٹیشن کے لیے لوگوں کو لیکچس دیتے تھے اور وہ کو کورسز کرا تھے تو جو جس نے بھی کورس وہ کیا وہ دوبارہ جیل میں نہیں ہے لیکن جنرلی واقعی لوگ جو کورسز نہیں کرتے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ دوبارہ جیل میں آتے ہیں کرائم کر کے تو ریہبلیٹیشن ہونی چاہیے کہ ایک اب بندہ جب جیل سے نکلے تو وہ دوبارہ کرائم کر کے جیل بنی ہے تو وہ ریہبلیٹیشن بھی نہیں ہے تو بیسیکلی ہمارے پرابلم کرمنل جسٹس سسٹم کے جو آہ لائن آنڈر کے حوالے سے کرائم کے حوالے سے جس میں پہلے نمبر پہ پولیس ہے دوسرے نمبر پہ پروسیکوشن ہے چوتھے آہ دیسرے نمبر پہ جودیشری ہے جو کہ آہ چوتھے نمبر پہ جیل ہے یہ چار کرمنل جسٹس سسٹم کے کامپوننٹ ہیں جس میں ہر سسٹم ہر ڈپارٹمنٹ کے مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ہمارا سسٹم آہ جو صحیح ریزلٹ نہیں دے رہا اور کرائم کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اور کرائم آہ لوگ بھی مطمئن نہیں ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پولیس جو ہے سائنٹیفک انویسٹیکیشن میں جائے اور پروسیکوشن آہ جو ہے کس کنوکشن کرائے اور جو جو جودیشری ہے وہ اپ ہول کرے رول آف لاغ کو اور کسی کو بھی چاہے ایک عام آدمی ہے یا ایک بہت بڑا آدمی کو نہ ہو لیکن اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو اس کو آہ انشور کرے کہ ان کو سزا ملے تاکہ دوسرے لوگ سمجھے کہ بھائی کوئی بچ نہیں سکتا پھر جس کو سزا ملے اور جیل میں جائے تو وہاں پہ بسیکلی جیل جو ہونے چاہیے وہ کریکشن سینٹرز اور ریہبلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے وہاں صرف قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے لیکن سزا دی جاتی یا واٹیور جو بھی ہے لیکن ریہبلیٹیٹ کرنے کے لیے ایفرٹس نہیں گئے جاتے تو اس وجہ سے وہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو دوبارہ کرائم کرتے ہیں بلکہ بڑا آہ کرمنل بنگے نکلتے ہیں اور پھر دوبارہ کرائم ہوتا ہے تو یہ ویشیس سرکل ہے اس میں ہم گھوم رہے تو یہ آہ میرا خیال میں جو بنیادی یہ جو تیو تین پوائنٹس میں نے آپ کو بتا ہے تو اس حوالے سے ہم اپنے ملک میں لوگوں میں ایک بہتری لاسکتے ہیں ایک ٹرسٹ لاسکتے ہیں اور ان کا اعتباد لے سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ گورننس اچھی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں انفرومنٹ ہو رہی ہے کرائم لاوئن اٹر کنٹرول ہے کم ہے تاکہ ظاہر ہے ایک بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ترقی کوئی ڈیولپمنٹ کوئی پڑھائی کوئی ایڈیوکی کچھ بھی جب تک لاوئن اٹر کرائم کنٹرول نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی ظاہر ہے اگر ٹھیکتار کو اپنی سیفٹی کرنے ہوگا تو وہ کسے کام کرے گا تو یہ تو بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ لاوئن اٹر اور کرائم انڈر کنٹرول ہونا چاہیے تو اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں بلکل اس پہ لیکن چونکہ ہمارا کانسپٹ یہ بھی ہے کہ جی یہ پولیسنگ یا یہ تو نون ڈیولپمنٹل کام ہے تو اس پہ ہم کیوں خرچ کریں مصلہ ہی ہے کہ اگر آپ اس پہ خرچ نہیں کرے گے تو آپ باقی ڈیولپمنٹ بھی تو نہیں کر سکتے تو آپ کو کنڈیوسف انوارمنٹ ملک میں لیانا ہے تاکہ پھر لوگ باہر نکلیں کام کریں اور بزنس کریں ڈیولپمنٹ کریں لیکن اگر ڈر کے مارے لوگ باہر ہی نہیں جائیں گے اور ٹرسٹ نہیں ہوگا تو ظاہرہ پھر وہ جو پیس اپ ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑا سلو رہے گا جس طرح ہمارے بلکلیں ہیں تو آپ ٹاپ موسٹ آہ سیٹ پہ بھی رہے کوئی نہ کوئی تو آپسٹیکل ہوں گے کیونکہ آپ کو مسائل تو بھی رہتا ہے سلیوشن بھی نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو آپسٹیکلز ہوں گے جو اس کے میں سے آپ ان کو ٹھیک نہیں کر پائے تو کیا کیا آپسٹیکلز ہیں وہ جو جو آپ نہیں ان کو پوری طرح سے جڑ سے مجوریٹی پرابلمز کو کھاڑ پائے جیسے آپ جو سجیشنز بتائیں وہ اپلیمنٹ کیوں نہیں کر پائے کوئی نہ کوئی تو آپسٹیکل ہوں گے اس میں دیکھیں آپسٹیکلز تو ہے نا دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہر ڈپارمنٹ کے اپنے اپنے آپسٹیکلز ہیں یہ اپنے اپنے پرابلمز ہیں اب اوورال پھر وہ بات یہ ہے کہ آپ آفسٹیکل کو دیکھیں گورمنٹ کرے گی گورمنٹ ہی کرا سکتی ہے اور گورمنٹ کے لیے گورمنٹ کی بل ہونی چاہیے جو بھی جو بھی گورمنٹ ہوتی ہے جو بھی ظاہر ہے ہمارے ملک میں جو بھی گورمنٹ ہوتی ہے وہ ایک political گورمنٹ ہوتی ہے نا چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا چاہے ڈیموکرسی ہو لیکن گورمنٹ ہوتی ہے اب وہ اپنے دور میں جو ہے لیکن لیکن وہ اپنے اپنے ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے جو سیاست کی لیول پہ یا گورنمنٹ کرنے کی حد تک ہے لیکن ملک کے لیے یا باقی یہ جو پرابلمز ہیں اس پہ صحیح ہیں آپ دیکھیں کہ ایون ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا اور ڈیم بنانے کا تھا تو کوئی گورنمنٹ ڈیم کے لیے اتنا وہ کوئی نہیں کرتی تھی کہ جی اس کے لیے بہت پیسے چاہیے تو ہم باقی چیزیں تو دکھا نہیں سکتے ایک ڈیم بے اتنا خرچہ کریں گے تو ان کے جو موٹیو ہیں نا وہ اپنے گورنمنٹ کے پولیٹیکل موٹیو ہوتے ہیں یا اپنی ایک ہوتی ہے تو ملک کے لیے جس طرح ہونا چاہیے کہ جی لانگ رن میں تو اس حوالے سے جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو بہت سٹرانگ ہونا چاہیے اور اس کو فٹ ڈاؤنگ کرنا چاہیے اس کو سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں سارے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی ہے لیکن اس کا سب سے اوپر جو موسٹ وافل ہے یا وہ جوڈیشری ہے اس ملکی اور طاقت پاور ان کے پاس ہے تو ان کو جو ہے نہ حمد کرنی چاہیے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے حد میں رہنا چاہیے اپنے حد میں کام کرنا چاہیے اور جو ہے رول آف لاغ ہونا چاہیے جب رول آف لاغ ہوگا قانون زب کے لیے برابر ہوگا تو پھر یہ جو ڈسپریٹی ڈسکرمنیشن یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی لوگوں میں اور ابھی جو ہمارے ملکی فیڈریشن ہیں مختلف پرومنسز ہیں تو لوگوں میں بھی ابھی تک یہی ہے کہ جی انصاف نہیں ہو رہا تو لوگوں میں یہ ایک ہو کہ بھئی ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے without any discrimination کام کیا جا رہا ہے تو اس میں پھر ظاہرہ یہ اس طرح کے obstacle ہیں اب ظاہرہ باقی پھر فردر تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اپنے پرولمز تھے کہیں فرنس کا پرولم تھا کہیں انٹر فیرنس کا پرولم تھا کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اتنے پرولم جوڈی شریف کے نہیں ہے جتنے باقیوں کے ہیں تو اس لحاظ سے جوڈی شریف کو آنا چاہیے اور ظاہرہ مثال کہ تو اگر اب سب خراب ہیں تو کوئی تو ہے جو سب میں ٹھیک کرے گا تو وہ کون ہے جو سب سے پہلے ٹھیک کرے گا وہ پہلے خود ٹھیک ہو وہ پھر سب کو ٹھیک کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں جوڈی شریف ایسا ادارہ ہے کہ جو کمپیٹیبلی سیول اداروں میں جو باقیوں سے بہتر بھی ہے اور تاورفل بھی ہے اور وہ باقیوں کو ٹھیک کرے پولیس بھی ہے تو پولیس کو بھی ٹھیک کر کے اور باقیوں کو ٹھیک کرے جو اللہ انفورسمنٹ اور جوڈی شریف یہ خود ٹھیک ہو کے باقیوں کو ٹھیک کریں تو سارے ادارے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے حد میں رہیں اور ٹھیک ہو جائیں تو یہ اس کا حد ہے اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پروسسز تیز ہو جاتے ہیں مثال کی طور پر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں گوڑے پہ جاتے ہیں سلو ہو جاتے ہیں جہاز پہ جاتے ہیں پروسس تیز ہو جاتے ہیں ووٹس ایپ کے آنے کی وجہ سے کمیونکیشن بہت تیز ہو گئی فائلیں ٹرانسفر جلدی ہونے لگیں لوگوں کے میسیجز ٹرانسفر نہ لگیں ہم دیکھتے ہیں گوڑننس بھی تیز ہو گئی صرف ووٹس ایپ کو اگر ایک انیبل انوارمنٹ لے لیں سمارٹ فون کو لے لیں تو ہم اپنے آرمی کے اندر بہت سر سر کرتے ہیں سمرینز لیتے ہیں بم لیتے ہیں جہاز لیتے ہیں دو دوسو ملین پر ایک ایف سکسٹین لیتے ہیں ہم ٹکنالوجی کے اوپر باقی ٹکنالوجی یعنی ڈیفنس ٹکنالوجی میں تو ہمارے پاس بہت ہمارے پاس ایٹم مم بھی ہے لیکن جو باقی ادارے ہیں ان میں یہ ٹکنالوجی انیبلمنٹ ہے وہ کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے اندر سے کہ یہ سلو ہے یا یہ سلو ہمیں لگتا ہے کہ سلو ہے یا واقعی میں سلو ہے یا یہ ہے سلو دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ٹکنالوجی کی جو امپورنٹ ہے نا وہ پر حاصل ہے اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم نے کرپشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو اس میں بھی ٹکنالوجی بہت ہمیں کیونکہ جتنا ہیومن انٹریکشن کم ہوگا اتنے پروسس زیادہ میرٹ پہ ہوں گے صحیح ہوں گے زیادہ ایک کمپیوٹر یا ایک مشین جو ہے نا وہ ڈیٹا کے حساب سے مطلب ہے وہ اپنی منوورنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے دہا اس کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہوگی تو جتنا بھی پیپر لیس یا ڈیشکلائزیشن ہوگی اتنا کرپشن اور باقی جو ڈی میرٹس ہوتے ہیں یا ڈسکرمنیشن ہوتی ہے چیزیں کافی اور کافی چیزیں جلدی بھی ہوں گی آسان بھی ہوں گی پروسسز جلدی کمپیوٹ بھی ہوں گے جس طرح آپ نے واتس اپ کی بات کی ہے پہلے کے زمانے میں دیکھیں ابھی ہر چیز آپ واتس اپ پہ بھیج دیتے ہیں پیپر کی کنزمشن کم ہو گئی ہے اور فاسٹ سپیڈ ہو گئی ہے ہر سسٹم میں فورا ہر چیز کا پتہ چل رہا ہے اور بہت سی چیزیں اور دنیا میں تو لوگ ٹکٹ بھی نہیں لیتے وہ ہر چیز کمپیوٹر پہ ان کی ٹکٹ بھی ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے وہ اس پہ دکھاتے ہیں الیکٹرونکلی چلے جاتے ہیں بہت سی آسانیاں ہیں اب ہمارے ہاں پرابلم جو ہے جو آپ نے کہا کہ کیا ریزن ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ریزن ہے کہ ہم لوگ ذرا اپنے کمفرٹ زون میں سے نکلتے نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس سسٹم یہی چلے گا ہمارے پاس نیا سسٹم نہیں چلے گا اور ہمارے لوگ جو یوز ٹو ہیں یہ ایک نیچرل چیز بھی ہے کہ ذرا چینج جو ہے وہ ذرا مشکل لگتی ہے یا کفرٹ زون میں سے نکلنا مشکل لگتا دوسرا یہ ہے ایڈیوکیشن ہمارے ملک میں کم ہے اور اویرنیس کم ہے تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ جی اگر اس طرح یہ سارا سسٹم آ گیا تو شاید ہم ایرلیونٹ ہو جائیں گے یا ہمارے پاس میں کوئی چیز یا ان کے جو ابھی وہ اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ لے رہے ہیں وہ الیکٹرونیکلی جب ہوگا تو ہتم ہو جائیں گے یا جو لوگ آگے پیچھے گھنگتے تھے اور ملتے کرتے ہیں یا فیسے دیتے ہیں جو بھی ہے تو وہ چیزیں تو اور ان کی اہمیت نہیں رہے گی اور الیکٹرونیکلی اور ایزیلی ہر کام ہو جائے گا تو اس لیے وہ یہ within departments within system یہ لوگ اس کو resist کرتے ہیں کہ یا اسٹیٹس کو ہو اور جو پرانا سسٹم چلتا رہا ہے جس طرح تاکہ وہ اس پہ comfort بھی feel کرتے ہیں benefits بھی لیتے ہیں اور تو یہ problem ہے تو اس وجہ سے اگر یہ چیزیں جب لیکن بیرا یہ جیسے جیسے awareness آئے گی اور government چاہے گی اور لوگ چاہیں گے تو ultimately تو حل یہی ہے کیونکہ دنیا ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اگر ہم نہیں ان کے فالو کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اس لیے کہ ان کے سارے system جو الیکٹرونیکلی چلتے ہیں تو اب لا بحالہ مجبوراً آپ کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے جو advanced world ہے اس کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگ دنیا سے کٹ جائیں گے اور دنیا سے جب کٹ جائیں گے تو ظاہرہ اکیلے تو آپ survive نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا چلتی ہو سکے ہم اس system کو adopt کریں digitalization کو adopt کریں اور دنیا کے ساتھ چلیں تاکہ ملک کی بھی ترقی ہو اور لوگوں کے بھی سہولت ہو ہا یہ teathing problems ہیں resistance ہے یا awareness نہیں ہے یا یہ ہے کہ لوگ جو oppose کرتے ہیں یا comfort zone سے نکلتے نہیں ہیں تو اس چیز کو ہم نے face کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اچھا مجھ سمیت بہت سارے پاکستانی جو IT سے انڈسٹری سے ہیں software companies چلاتے ہیں وہ اپنے زندگی کا 5% 10% time government کو بہتر بنانے کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ government تیز ہو اپنے software بنوائے پیسے بھی نہیں ہم charge کرنا چاہتے ہیں ہم کیسے وہ door کیسے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم government کے کس سے جا کے بات کریں آپ کے خیال میں کیا طریقہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ ملنے کا میں نے جو دیکھا ہے یہ کہ آپ کو جب اگر ان کے ساتھ واقعی کام کرنا ہے تو پہلے آپ ان سے دوستی کریں کام نہیں کریں آپ جائیں ان کو سمجھیں ان کے problem کو سمجھیں کہ actual میں problem کیا ہے کیا یہ کرنا چاہتے بھی ہیں نہیں کرنا چاہتے وہ آپ پر trust پیدا کریں وہ جب آپ پر trust کریں کیونکہ آپ charge نہیں کریں تو ان کو لگتا ہے ان کا کوئی کھانچا ہے یہ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں کیونکہ نوملی لوگ کام کرانے کے لیے جاتے ہیں ایک گورمنٹ آفیس کے پاس ملنے تو کوئی جاتا نہیں ہے نوملی آپ کا کیا مشورہ ہے ان بچوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں اور جو واقعی میں پاکستان کے لیے جو پاکستان جندر رہتے ہوئے باہر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اداروں کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ٹائم ڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے مشورے دینا چاہتے ہیں کیا ان کو دینا چاہیے ایک دوسرا یہ کہ اگر دینا چاہیے تو کیسے کیسے کریں کیا شروع کریں دیکھیں بلکل اس میں پاکستان میں تو دیکھیں ایمپورمنٹ کی گورننس کی بہت موجود ہے ایک سپیس موجود ہے کہ ہر ڈپارمنٹ میں ہر جگہ بہت ڈیولمنٹ کی جا سکتی ہے اور پروسسز لے آج جائے سکتے ہیں آسانیہ پیدا کی جا سکتی ہیں اب پرابلم ہی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی بدد کرنا چاہتے ہیں ڈپارمنٹ کی بدد کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں مختلف چیزیں بتانا چاہتے ہیں اپرومنٹ کرانا چاہتے ہیں اب دوسری طرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ اپنے سٹیٹس کو کے حساب سے کمفرٹیبل زیادہ ہیں اور کمفرٹ زون سے نکلنا بھی نہیں چاہتے وہ وزن ڈپارمنٹ ایک رزیسٹس ہوتا ہے پھر یہ کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم آئے گا تو ہمارے وہ کھانچے بغیرہ سارے بند ہو جائیں گے اس لیے بھی رزیسٹس کرتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ زہرہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں زہرہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں گورنمنٹ میں بھی اچھے لوگ ایسے موجود ہیں جو لانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ آئیں اور کوشش کرنی چاہیے اگر ہنڈ پرسنٹ کوشش کریں گے اگر ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ بھی اگر اداروں نے ان سے کوپریٹ کیا اور ان کو چیزوں کا implement کیا تو جب یہ چیزیں ویزاوی باقی ادارے دیکھیں گے تو مجبوراً ان کو کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ ان کے head سے ملنا چاہیے ان کے علاوہ ان کو جو بھی solutions ہیں وہ ان کو بتائے جائیں میں سمجھتا ہوں جب ایک اچھی چیز ہوگی solutions ہوں گے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے وہ بیعتمادی بھی ہی ختم ہو جائے گی اور جو ہے اس میں جب اعتماد ہو جائے گا تو ان کا بھی conference بڑے گا تو میں تھوڑا سا time تو لے گا لیکن بہرحال ایک تو جو وہ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ اس کو adopt کریں گے اور پھر وہ نظر آئے گی چیز اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں لائے جائے کہ بھائی اس system کے لانے میں سے آپ کو کوئی problem نہیں ہوگا آپ relevant رہیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کی عزت بھی بڑے گی آسانیاں بھی ہوں گی لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور delivery بہتر ہوگی اور آپ کی ملازمتیں محفوظ رہیں گی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملازمت سے نکال دیے جائے گا تو یہ خوف ہے ایک لحاظ سے تو یہ یہ دونوں طرف سے اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور efforts ہی کیے جا سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ نہیں social media کے طرح باقی ان کو سمجھائے جائے بتایا جائے جب ان کو سمجھ میں آج بات آجائے گی تو وہ ضرور اس کو اپنی پر کریں تو ان کو approach کیسے کریں کام پاکستانی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے اگر grade 21 کے دفسر کو اٹھا رہے سے اوپر کے دفسر کو contact کیا تو ناراض ہو جائے گا کوئی میرے اوپر کوئی کوئی کیس بن جائے گا بوٹر لگتا ہے لوگوں کو کیا کریں اس کا تو یہ ہے نا کہ آپ ان سے دیکھیں زوری نیک عاود سے ملیں آپ ہی آج کل جو بڑے افسر ہیں وہ ظاہرہ ای میل بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں کم ہیں لیکن تو ظاہرہ وہ اپنے خال میں رہتے ہیں یا اپنے وہ سسٹم میں رہتے ہیں تو ان کو آپ دیجٹلی بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور ویسے ان کو لکھ کے ٹائم لے کے ان کو بتا کے اور اس طرح اپروچ کر سکتے ہیں اب ابھی تو کافی ایزی ہے اپروچ کرنا ایس کمپیرڈو پرانے زمانے میں تو ٹائم لے کے آپ بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے طرح بھی بتا سکتے ہیں نار کمینکیٹ کر سکتے ہیں ضروری بھی نہیں اگر ایک اچھی چیز ہے جو آپ کسی طریقے سے کسی دپارٹمنٹ بھی کمینکیٹ کر لیں یا انجیوز کے طرح بھی کمینکیٹ کر سکتے ہیں اور تو اس کو ان کو جب پتا چلے گا تو لاوہ حالہ مجبوراں وہ اسپیکچ اپ کریں گے اور وہ بلے گی بھی صحیح اور ظاہرہ وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ بھئی ہماری یہ کوئی بہتری کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو اپلیمیٹ کریں گے تو میں غلام بھائی سے پہلی دفعہ ایک کانفرنس میں ملا مجھے ان کا جب نام پتا چلا میں نے تو یہ فیس بک پہ کافی ایکٹیو تھے پھر اتفاق سے ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے میں دیکھا کہ کافی کیونکہ ایس ایس پی تھے تو مجھے تو ٹل لگتا تھا بات کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ انہیں بات کری تو بھئی میں ہی اندر ہو جاؤں بات کرنے کی جیسے لیکن پھر میری ملاقات ان سے ہیوسٹن میں ہوئی کسی نے کھانے پہ بلایا تھا تو وہاں پہ میں دیکھا یہ تو بہت نائسا آدمی ہے پھر میں نے اسے دوبارہ ملاقات کری اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھومنے پر نہیں بہت گئے تو اب آپ اتنے ملک گئے اتنی زیادہ اپنے تفریح کری میں نے کہا کہ یہ ہر جہاز خرید لیا آپ نے ہر دلتے دن کہیں اور جا رہے ہیں تو کیا سیکھا اتنے ملکوں میں جا کے کہ کیسے وہ جی رہے ہیں اور ہم کیسے جی رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب بندہ باہر جاتا ہے آپ تو پہلے کمے کے مینڈک تھے اور اپنے ملک میں اپنے جاب میں رہتے تھے تو دنیا کے اتنا پتہ نہیں تھا لیکن جب ہم بہت نائمے سے پہلے تو ہمیں چھٹی بھی نہیں ملتی تھی گورنمنٹ جاب میں پھر بہت نائمے جب میں گیا اس کے بعد باقی ممالک دیکھے تو ہمارے ملکوں ملک اور باقی ملکوں میں بہت بڑا فرق ہے وہاں پہ جو سسٹمز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بڑے اچھے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں اور اس حساب سے وہ ممالک چلتے ہیں کٹسی ہے لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں حزت کرتے ہیں سمائل دیتے ہیں وہاں پہ آسانیہ پیدا کریں کوشش کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں کسی سے آپ اگر راستہ بھی پوچھیں گے تو وہ ابھی آپ بتائیں گے وہاں تک لے جائیں گے اور پیدل چلنے والی کی بھی اب ادھر تو گاڑی بھی جلنے والا پیدل چلنے والا کو جاتا ہے کہ یہ روڈ پہ آیا کیوں ہے وہاں پہ تو وہاں پر فرنس پیدل چلنے والا کو دیتے ہیں امانداری ہے اور آنسٹی ہے اور جو ہے منافقی یا ہیپکریسی اچھا وہاں پہ خوشالی ہے آہ کالیٹی آف لائی بہت اچھی ہے ہم سے ان کی ہماری بدقسمتی سے آہ کالیٹی آف لائی پاکستان میں آہ اچھی نہیں ہے اور اور اصحاف نہیں ہے لوگوں کو لوگ مطمئن نہیں ہیں رولہ فلہ نہیں ہے وہاں پہ رولہ فلہ جس کے وجہ سے وہ ممالک چل رہے ہیں اور سوشل آہ اور ویلفیر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ویلفیر پہ بڑا کام کیا جاتا ہے لوگوں کی ویلفیر پہ یہاں پہ گورمنٹ کی طرح سے ویلفیر پہ اتلاک عامی ہوتا ہاں اپنے جو پرائیوٹ لوگ ہیں اپنے طور پہ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن گورمنٹ کی طرف سے تو گورمنٹ جو ویلفیر اسٹیٹس ہوتی ہیں بدقسمتی سے وہ ہمارا ملک نہیں بن سکا ابھی تک چونکہ چونکہ کوئی بھی ملک ہے وہ لوگوں کے لیے لوگ ملک مطلب لوگ کے لیے ملک ہے تو پرائیوٹی ہمیں لوگوں کو دینے چاہے جو وہاں انٹیویویولز انسان وہاں رہتے ہیں تو اگر وہ انسان انٹیویویولز اگر ٹھیک نہیں رہتے ہیں تو پرکہ زمین کو آپ کیا کریں گا کیونکہ وہ ملک تو اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو لوگ کے لیے بنائی ہے تو اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر اس کا تو وہ ہمیں پراریٹی ہیومن ریسورس ڈیولمنٹ کی کوالیٹی آف لائیف یہاں کے لوگ کی اس کو دینے چاہیے تو یہ چیزیں باقی ملک کے حساب سے ہیمن ہمارے یورپ کے جو بہت غریب ملک ہے نا وہ بھی ہم سے بہتر ہیں اور باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو ہم سے بہت آگے ہیں پھر وہ ممالک تھے جن کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے آہ جو جنگوں میں بھی رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹریٹیشن سے اپنے مینج سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ جاپان دیکھیں جو بالکل ختم تھا وار میں آپ وہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا سنگابر دیکھیں دبائی دیکھیں کس کچھ بھی نہیں ہے دبائی کے پاس اس کے نہ آئل ہے نہ گیس ہے ہمارے پاس پاکستان میں آئل بھی ہے گیس بھی ہے منڈرلز بھی ہیں ہمارے پاس سمندر بھی ہے فہاڑ بھی ہیں اور زرعی زمین بھی ہے ہر چیز ہے اس کے باوجود بھی ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں آگے جانے کے بجائے ہیں جبکہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہماری کرنسی کی ویلیو کیا تھی ہمارے دپارٹمنٹ ہمارا پی آئیے ہمارے باقی ادارے کیسے کام کرتے تھے لیکن بدقسمتی تھی کسی جا فٹائم ڈیٹیوریشن ہو رہی ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو پہلے لوگوں کا احترام اخلاق تھا موریل ویلیوز تھی موریلیٹی یا موریل ویلیوز بھی ہمارے کافی گر رہی ہیں اور آج کل جو پڑھائی بڑھائی ہو رہی ہے تو اس میں بھی صرف یعنی ٹریننگ پہ کوئی توجہ نہیں ہے اور موریل ویلیوز بھی کوئی توجہ نہیں ہے صرف یہ کہ جی فیزکس کیمیسٹی میرز پڑھیں اور لیکن بہت سے انسان ایک اچھا انسان بننا ہے اس جیس کے لئے کوئی نہ تو والدین کوشش کرتے ہیں نہ انٹیویجول سٹوڈنٹس کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ملک میں دیکھیں کہ لوگ کرائم بھی ہے لوگوں میں مطمئن نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ باہر ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اور دکھ ہوتا ہے اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ریسورس اللہ نے دیئے ہیں دکھ ہوئی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور جن کے پاس جن ممالک کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنی محنت اور اپنی ٹریننگ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ان کے جو ممالک ہیں وہاں پہ صفائی دیکھیں اور وہاں پہ ڈیولمنٹ دیکھیں ساری چیزیں ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں تو اس حوالے سے پھر کوشش کی جاتی دل گھرتا ہے کہ ہمارا گھن کی ایسا ہے کیسے ہوگا آوے گا آوہ تو بگڑاوہ آپ نے بتا دیا سارا کہیں سے دیکھیں والا اب جو پولیس کا سارے پولیس کا انچار جو کہہ رہا ہے کہ سب بگڑاوہ ہم کس قید کی مولی ہیں دیکھیں بات سرے رہا اگر آپ نے دیکھیں اگر دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تو we have to be honest پھر ہم نے یہ کرنا کہ بھئی ہاں ہاں پہلے تو ہمیں یہ مانیں کہ بھائی ہماری یہ غلطیاں ہیں جب ہم مانیں گے کہ ہماری غلطیاں ہیں تو پھر اس کو improve کریں گے ٹھیک کریں گے لیکن اگر سرے سے ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی ہم تو بھر ٹھیک ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا تو جو جو چیزیں ہیں مدب آپ میں نے بتائی ہے ہو سکتا ہے میری knowledge کامل نہیں ہے ہو سکتا ہے میری غلطیاں کیوں غلط کوئی بات بتائی ہو یا میرا کوئی کسیگری کر سکتا ہے لیکن یہ چیزیں تو ہیں نا تو آپ ان چیزوں کو cater for ان کو تو آپ نے کنسیر کرنا ہے تو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے we have to be honest basically we are not ہمارے جو ہے نا بس وہ hypocrisy منافقی بہت زیادہ ہے مدب ہم honest نہیں ہیں بھائی ہمیں جو چیز حقیقت ہے اس کو accept کرنا چاہیے شروع کرنا ہے جی بھائی کوئی بھی honest اگر ایک آدمی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ honest طریقے ہوتا نہیں ہے تو کیسے کرے honest کیسے رتی بڑی ڈاڑی بھی رکھتا ہے نواز نہیں بڑھتا ہے پھر بھی جا کے جھوٹ بولتا ہے گر بڑھ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا honestی سے کام نہیں ہوتا ہے وہ بات صحیح ہے حاصل میں یہ ہے کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ moral values ہماری moral values بھی ختم ہو گئی ہیں ٹھیک کرنا کیسے شروع کریں اور صدا نہیں پکڑنے میں آ رہا ہاں وہ تو اب وہ میں نے کہا نا کہ اب اتنا شعور تو سب کو ہے اور اس میں اوپر سے کام صحیح ہوگا اور rule of law rule of law ہوگا اور جس کا جو ڈیزرو کرے گا اس کو ملے گا بیرٹ ہوگی اور جس نے جو جرم کی ہے اس کو اس کی سزا بلے گی تو چاہے وہ کوئی بھی department ہو چاہے وہ education ہے چاہے وہ police ہے کہیں بھی ہے تو جب یہ چیز ہوگی نا گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے تو چیزیں ٹھیک ہوگی چلیں آپ نے بھی پھر وہی بات کہتی جو یہودیوں نے کری کہ مسیحہ آئے گا وہ ہی ہمیں ریسٹیو کرے گا سب مسیحہ کے انتظاروں بیٹھے ہوئے اور مسلمان امام مہدی کے انتظاروں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پتہ نہیں کس کا انتظار کے بارے ہیں بھئی اتنا اچھا تو لیٹر ہے اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ نئی کام کوپریٹ کر رہے ہیں کیا گرے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی awareness کے لیول کو اور بڑھائیں نیچے والا جو طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں technology دیں اس کو awareness دیں تو وہ ایک سائیکل کے بعد وہ disruption create کر رہا ہے اس وقت اور وہ changes لے کر آ سکتا ہے جو آج سے پہلے ایک آدمی جو پندرہ بیس آزار پر تنخوادہ آدمی ہیں جس کی کوئی آواز نہیں تھی جس کی کوئی طاقت نہیں تھی آج وہ ٹک ٹاک پہ بھی ہے آج وہ facebook پہ بھی ہے آج وہ twitter پہ بھی ہے پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے اپنی ویڈیو بھیج سکتا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے جو کبھی نہیں تھی اور وہ اس کا content جو ہے وہ وائرل بھی ہوگا وہ بھی سکتا ہے تو میں تو اس پہ کام کرتا ہوں اسی رہے کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دو جا کے اس کا مو کھلنا شروع ہو طاقت آنا شروع ہو وہ بولے تو اسے ہر بندے کو complain کرنا تو شروع کریں وہ کم سے کم بھڑاس تو نکال لے اپنی نہیں تو وہ اندر ہی کینسر سے ہی مر جائے گا وہ بھڑاس ہوں کینسر بج جائے گا آپ اس سے اگری کرتے ہیں میں بلکل اگری کرتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ کہ جب ہر بندے کو اس کا مطبع امپاور کر رہے ہیں جب امپاور کر رہے ہیں ایک عام آدمی ہے غریب آدمی ہے موبائل فون ہے اس کے پاس اس کے طرح سوشل میڈیا کے طرح وہ اپنی بھڑاس بھی نکال رہا ہے اپنی آئیڈیاز بھی دے رہا ہے بات بھی کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ صحیح فیصلہ کرے گا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو ووٹ نہیں دینا ہے کون اس کے حکمی ہے کون اس کے خلاف ہے اور یہ تو دیکھیں شعور جتنا زیادہ جلدی شعور آئے گا کمیونکیشن بڑے گی شعور آئے گا اتنا زیادہ جلدی ہمارا معاشرے میں ترکی ہے تو اب آپ وہ ایسے دوستوں سوچیں کہ مجھے آپ کس کے پاس لے گے جائیں گے ان کا میں دماغ کھاؤں میں اپنے طور پر تو کر رہا ہوں کہ بھئی ہنڈیٹ پرسنڈیٹل لیٹرسی کو سکول بھی بنا دی ہے کورسز بھی بنا دی ہے موبائل فون کمپنی سے بھی پارٹرشپ کروا دی ہے اب صرف یہ ہے کہ جو ڈیپارٹمنٹ آف ایڈیوکیشن ہے ڈیپارٹمنٹ آف لیٹرسی ہے ان کو سمجھ میں آئے گی یہ والی لیٹرسی زیادہ ضروری ہو گئی ہے نہ کہ ای بی سی ڈی یا الی فی کی کیونکہ اگر سمارٹ فون ہے تو اس کو الی فی سکپ کر سکتا ہے وہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے کہاں بھئی کیا آل ہیں مجھ کو یہ سکھا دو وہ سکھا دیتا ہے فون تو اب آپ سوچیے گا بہت شکریہ میں نے اتتا بلوایا نہیں نہیں دیکھیں یہ کوئی بھی چیز جب without communication پیدا ہو نہیں سکتی آپ نے ہم نے جو بات کی میں نے آپ سے بہت سیکھا مجھے knowledge ہوئی اور مجھے کافی چیز ہوں گا پتہ چلا اور ایک foot for thought بھی ملا اور میں اس پہ بھی سوچوں گا اور definitely میں agree بھی کرتا ہوں اور بالکل یہ جو سہل ترین طریقہ ہے یا آسان ترین طریقہ ہے یا جلدی ترین طریقہ ہے جو ایک طریقہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح شعور دیا جائے digitalization کے ذریعے mobile phone کے ذریعے خود لوگ ایک دوسرے کو communicate کریں knowledge transfer کریں awareness دیں اور جب overall ہر بندہ کو اکنی awareness آ جائے گی تو automatically جو اوپر والے ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ صحیح کام کریں اور pressure build up ہوگا وہ ساری چیز ہوگی تو definitely اور thank you very much اور مجھے بھی سوچنے کا مقاملہ اور یہ بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہم آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ پہلی تاریخ سے میں ایک ٹرپ پہ نکل رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ٹی والے ہم اس کو جتنے بھی آئی ٹی کے پوائنٹس ہیں پاکستان کو ان کو آپس میں کنیک کر رہے ہیں لوگوں کو کنیک کرنے کے لیے فیزیکلی نکل رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی درخواست ہوگی کہ ایک تو آپ چلیں دعوت دوں گا میں آپ کو کہ آپ بھی چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ چلیں ایک چیز دوسرا جو بھی وہاں کے ڈی سی ہوں جو بھی وہاں کے ایسے لوگ ہوں جو کہ آپ ہمیں ان سے کنیک کر سکیں تو ہم ان کو اپنے پروگراموں میں بھی بلائیں جاکہ وہ وہ بھی اپنی ایکو سسٹم ببل میں بیٹھیں حالانکہ لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے ہم ان کو ان سے بھی ملوائیں گے اور پاکستان والوں سے ملوائیں گے اور انٹرنیسٹل سی ملوائیں گے جو ان کے مسئلے ہیں ہم ان کو آئی ٹی کے ذریعے مسئلہ کو حل کرنانے میں ان کی مدد کر سکتے اگر ہم اس پورے وجہ سے ون پرسنٹ بھی امپیکٹ کرتے ہیں تو دھائی سو ملین میں سے دھائی ملین لوگ کو فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا اس کنیکشن کی وجہ سے جو کہ ایک آسان ترین کام ہے لوگوں کو جوڑ کے ان کے ذریعے ایک دوسرے سے علم کو شیئر کر کیسے آپ کو بلکل آئیڈیا ہے کیسے آپ نے بھی ہی بات بولنی گے ڈائریک ون ٹو ون پیر ٹو پیر ہم ٹھیک کریں بہت بہت شکریہ تو بھائی آپ نے اتنا ٹائم بھی سب بولا بھی ہم تھوڑا سا پانی پین گے گا بھنے کلے لیتے ہیں دیسنیشن بھی کریں نہیں تینکیو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ جائیں کی اب میں پتہ وہ دیکھ لوں گا آپ نے اپنے مجھے انوائٹ کیا تھا کیو بھائی بچ باقی ڈیفینیٹلی میں اگر میں نہیں بھی چلا تو جہاں جہاں آپ نے جانا ہو تمہاں پہ جو جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں ڈی سی یا ایس پی زمان موجود ہیں جہاں بھی تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ آپ کو کنیک کروں تاکہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کوئی نہ کہ جو ایمپرومنٹ کرا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو بھی آسانی ہو ان کو بھی آسانی ہو تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے میں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اگر مجھے موقع ملا میں دیکھتا ہوں تو میں بھی انشاءاللہ چلوں گا تینکیو بری مچ تینکیو